شروع کرتے ہیں جی آج کے ہمارے پاس پہلا قویسٹین آیا ہے سیال کوٹ سے یاسر گل صاحب کا کیونکہ لوکل ای کامرس ہی رہتی ہے یا انٹرنیشنل ڈراب شپنگ آچھا جی یہ میں نے جب سیکھو پاکستان کا اپنا سفر شروع کیا تھا تو میں نے شروع میں میں کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ سے آ رہا تھا وہ ایک دم سے پاکستان میرے لیے ایک نیا ایک ایکسپیرینس تھا تو پاکستان کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ پہلے میرا میں بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ لوکل ای کامرس کریں گے کیونکہ ایڈ کاؤس بڑی ریزنیبل ملتی تھی ہمیں سیلز بڑی فنل کے ذریعے انٹر فنل کے ذریعے آپ کو بتا ہے کہ انٹر فنل ہمارا ایک شاپی فائی اور کلک فنل کی طرح کے پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ ایک سیم تائم سنگل پروڈکٹ لینڈنگ پیج فنل بھی بنا سکتے ہو اور ایک فل فلیچ ہیوی ڈیوٹی قسم کا سٹور بھی بنا سکتے ہو دونوں چیزیں آپ کر سکتے تو آپ ایک کامرس بھی کر سکتے ہو اور آپ ایک سنگل پروڈکٹ کے اوپر پوکس کریں تو آپ نے جب لانچ کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یار یہ تو بڑا ریزنیبل ایڈ کاؤسٹ آتی ہے اور اس وقت ڈیلیوری چارجز بھی بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے سو ڈیٹھ سو روپے میں آپ پورے پاکستان میں پروڈکٹ کو ڈیلیور کر سکتے تھے اور سب سے اچھی بات ہی تھی کہ کمپیٹیشن نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کو اتنے زیادہ ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ آرڈرز آیا کرتے تھے کوئی بھی پروڈکٹ آپ بھیج لیں تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جب آپ کو بتائے کہ ایک پولیٹیکل چینج آیا ملک کے اندر اور اس کے وجہ سے ڈالر ریٹ چینج ہوا ڈالر ریٹ کے چینج ہونے کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر ایڈ کاسٹ آلموس ڈبل ہو گئی تو ایک تو وہ ہمیں ایکسٹرا پے کرنا پڑ گیا پھر اس کے بعد پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ڈیلیوری کاسٹ بڑھ گئی پھر تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو پتا چل گیا کہ لوکل ای کامرس چیز کو کہتے ہیں اور بہت سارے نئے منٹورز لوگوں کو اس طرح راہب کرنے لگے جس کی وجہ سے کمپیٹیشن بھی بہت بڑھ گیا تو اب وہ ایڈ کاسٹ بھی ویسے نہیں رہی آرڈرز بھی ویسے نہیں رہے ویسے ہی آرڈرز کم ہو گئے ہیں اوپر سے وہ مہنگے پڑھ رہے ہیں اوپر سے کسٹمر اپنی پرائز بڑھانے کو تیار نہیں ہے تو ان وجوہات کی وجہ سے میں نے پھر لوکل ای کامرس کو خیر بات کہا اور پھر ہم نے انٹرنیشنل ڈراب شپنگ یا پھر ایمازون کی طرف جانے گا انٹر فننل یاد رکھے گا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ پی پیل سے بھی پیمنٹ لے سکتے ہو سٹرائب سے بھی لے سکتے ہو اس کے اوپر آپ ای میل مارکٹنگ بھی کر سکتے ہو اس کے اوپر آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ بھی کر سکتے ہو یعنی یہ پورا پورا ایک بزنس ان اپ باکس ہے جو کہ پاکستانیوں کے لیے بھی آویلیبل ہے انٹرنیشنل میرے کلائنٹس بہت زیادہ ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں تو اب اپنے لیٹ سپوز کے چائنا سے ایک پروڈکٹ لینی ہے ٹھیک ہے دیکھنی ہے وہ زیادہ ہے کہ اس کی بھی پروڈکٹ ہنٹنگ کا کرائیٹریہ نیش ہنٹر ایک ہے اس کے علاوہ ایک ایک ایپ ہے ٹھیک ہے ایک ایک ہنٹر آئی ٹھیک ہے وہ پلیٹ فارم کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس وقت ڈراب شپنگ میں یہ 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 پروڈکٹس جو ہے یہ بڑی اچھی چل رہی ہیں پھر وہ آپ کو اس کے ایڈز بھی دکھاتا ہے کہ ایڈز اس طرح کے بنانے ہیں پھر وہ آپ کو آڈینس بھی دکھاتا ہے کہ فیس بک پہ یہ والی آڈینس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ کو اتنا رسپانس پھر وہ آپ کو آروائی بھی دکھاتا ہے ایسے ٹولز موجود ہیں ان کے ذریعے آپ پروڈکٹ ہنٹ کریں اور اس کو آپ انٹر فننلز میں اس کا لینڈنگ پیج کریں اور پھر اس کو علی بابا سے بلکہ اس میں ایک اور سائٹ آج کل آگئی ہے ٹیمو ٹیمو سے اس اس کو سورس کریں فور ایسیمپل ٹیمو پہ وہ آپ کو پانچ ڈالر کی ملتی ہے آپ اس کو ایڈ لگا کے ایڈ کی کاؤسٹ اس کے اوپر دس ڈالر رکھیں اور پانچ ڈالر پھر اس کے اوپر پروفٹ رکھیں تو آپ پھر بھی اس میں سے چار پانچ ڈالر بچا لیں گے ٹویٹی ڈالر میں آپ اس کو بیچیں تو یہ ہوتی ہے ڈراب شکریہ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کو آرڈر آ جاتا ہے تو آپ پھر ٹیمو کے اوپر جاتے ہیں ٹیمو کے اوپر اس کا آرڈر پلیس کرتے ہیں اور کسٹمر کا ایڈریس ڈالتے ہیں وہ خود ہی بھیج دیتے ہیں چینہ سے اس کو بھیج دیتے ہیں پروڈک کو آپ کو آپ کا ڈالر مل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں سے کچھ پیسہ ایڈز کو کے اوپر لگا دیا کچھ آپ نے ٹیمو سے پرچیزن پر لگا دیا باقی جو ہے وہ آپ کا پروفٹ مارجن ہے تو یہ بزنس پروڈکس ہمارے چل رہے ہیں اس کے اوپر اور اس میں ہم گوگل ایڈز سے بھی ٹریفک لہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ فیس بک ایڈز سے بھی ٹریفک لہ رہے ہیں تو اس کا اچھا رسپانس اللہ حمد اللہ 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 اس سے بھی ہم رول آؤٹ کریں گے آڈینس کے لئے تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا تو یہ دونوں مارڈلز ہمارے پاس ہیں لیکن لوکلی کومنس کا میں بالکل بھی اس وقت مشورہ نہیں دوں گا بلکل اگر کوئی آپ کو بتا بھی رہا ہے تو وہ آپ کو صحیح بات نہیں بتا رہا اس میں کاؤس بہت زیادہ ہیں ریٹرنز بہت زیادہ ہیں اس میں آپ کو بچتا کچھ نہیں ہے بلکہ الٹا آپ کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو آوائٹ کریں صحیح